زی گردے ایک بار پرمپجے سوامی جی محراج نے ستسنگ میں ایک ایسی کہانی سنائی جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مہاپروس اور مہاپروسوں سے جڑے اسطھانوں کی کیا مہیمہ ہوتی ہے سوامی جی محراج نے بتلایا کہ ایک بار کی بات ہے سیو اور پاروتی چلے جا رہے تھے تو ایک میدان پڑا جہاں اس میدان میں اور اس میدان کے آس پاس دائیں بائیں دور تک کہیں کچھ بھی نہیں تھا تو بھگوان سنکر وہاں رک گئے اور بھگوان سنکر نے وہاں لیٹ کر ساش ٹانگ دنڈوت کیا تو پاروتی کچھ سمجھ نہ سکی اور بڑے ہی اچمبے میں پڑ گئی تو انہوں نے بھگوان سنکر سے پوچھا کہ بھگوان یہاں پر تو دور تک کہیں کچھ ہے بھی نہیں اس سپاٹ میدان میں آپ نے کس کو دنڈوت کیا تب بھگوان سنکر بولے کہ ہے پاروتی یہ بھومی بڑی پویتر ہے یہاں کچھ ہزار ورس پہلے ایک سنت مہاپروس نے وشرام کیا تھا اس لیے میں نے اس پویتر بھومی کو نمن کیا ہے یہاں کی پویتر دھول کو اپنے سر ماتھے لگایا ہے پاروتی جہاں بھی مہاپروس کے چرن پڑتے ہیں وہ بھومی اتی پویتر اور پوجنیے ہوتی ہے تو پرم پجے سوامی جی مہاراز نے یہ کہانی سناتے ہوئے کہا کہ جہاں مہاپروس بیٹھ جاتے ہیں کلہ کر دیتے ہیں اسنان کر لیتے ہیں ٹکٹی پیساب کر دیتے ہیں وشرام کر لیتے ہیں بھوزن کر لیتے ہیں وہ بھومی اتی پویتر ہو جاتی ہے ترت اسطحان بن جاتی ہے سنت و مہاتمہ انہیں ترتھ بنا دیئے رام نہیں آئے تھے تو ایودیاں کی کوئی مہیمہ نہیں تھی کرشن نہیں آئے تھے تو مطرہ کی بھی کوئی مہیمہ نہیں تھی کرشن کے آنے سے مطرہ کی مہیمہ ہوئی رام کے آنے سے ایودیاں کی مہیمہ ہوئی بھاردواز مونی نے کبھی پریاغ میں سنگم تٹ پر اپنا آدھیاتمک میلہ لگایا تھا اس لیے پریاغ ترتھ بنا جائے گھو دیو موسیقی موسیقی موسیقی